چین کی گھیرابندی کی طرح بھارت نے پاکستانی ٹڈیوں کے خلاف بھی نرنائک ابھیان شروع کر دیا ہے پچھتے ایک ہفتے سے جو ٹڈی دل دیش کے چھے راجوں میں کوہرام مچائے ہوئے تھا ان کا صفایہ کیسے ہو رہا ہے؟ انہیں کیسے بھگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری یہ سپیشل ریپورٹ پی ایم مودین کے نردیش پر کیسے تیار ہوا ہے ٹڈیوں کے خلاف یہ پورا ایکشن پلان دیش کے ایک چوتھائی حصے میں فیل چھوکے پاکستانی ٹڈیوں کی اب خیر نہیں ان پر شروع ہو چکا ہے ہندوستان کا چوتھ ارفہ حملہ کرونا وائرس کے ساتھ پاکستانی کیڑوں کے خلاف بھی نرنائک جنگ شروع ہو چکی ہے پرون اور ہیلیکاپٹر سے لوکیشن ٹریک ہو رہا ہے ٹڈی دلوں کے آکار کی میپنگ ہو رہی ہے زمین پر دمکل اور آسمان میں ہیلیکاپٹر سے چھڑکاؤ شروع ہو گیا ہے کسانوں نے پہلے ہی کمر کسلی ہے تیز آواز اور شور مچا کر ٹڈیوں کو بھگانے کی کیندر سرکاروں نے پورا کنٹرول روم بنا کر حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے کسانوں اور اسثانی پرشاسنگ کو ہائی الارٹ کر دیا ہے ٹڈیوں کا حملہ اس بار سیزن سے پہلے ہوا ہے تو ان کے ویدائی کی پوری تیاری بھی وقت سے پہلے ہی ہو چکی ہے پردھان منتری کاریالے کے نردیش پر ٹڈیوں کا پورا صفائی ابھیان یوں دستر پر چل رہا ہے اس وار پہلے سے ہی سنکیت تھا کہ اس وار ٹڈی کا حملہ پہلے سے دھائی گناہ جادہ ہوگا تو ہم لوگ لگاتار اس کی تیاری کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے راچیوں کے ساتھ مل کر ہائی لیبل میٹنگ بھی کی راچیوں کو بھی اس کے پرتی ایویر کیا کہ راچیوں کے پاس جو سنسادن ہونے چاہیے وہ سنسادن پریابت ماترہ میں ہوں راچیوں کو جو مسین کھریدنا ہے اس کے لیے بھی ان کو سادن مہیا کرایا گیا وہ ٹیکٹر اتیادی کی بیوستہ اپنے یہاں کر سکیں اس کے لیے اینڈی آر ایف سے گریم انترالے نے راچیوں کو انمتی پردان کی ٹڈڈیوں کے خلاف ایکشن پلان اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے جتنا بڑا ان کا حملہ ہوا ہے اس سال پاکستان کی سیمہ پار کرتے ہی جتنی بڑی تعداد میں ٹڈڈی دل نے کہہر مچایا ایسا تین دشکوں میں نہیں دیکھا گیا تھا جون جولائی میں اور بڑا ہوگا پاکستانی ٹڈڈیوں کا اٹر ایسا یون ریپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستانی ٹڈڈیوں کا یہ حملہ مائی کے بعد اور بڑا ہونے والا ہے پاکستانی کشتر میں ٹڈڈیوں کی جو بریڈنگ چل رہی ہے اس میں آٹھ ہزار کروٹ ٹڈڈی پیدا ہوں گے اور یہ آلک آلک دلوں میں ہندوستان کی سیما پار کر جائیں گے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے پی ایم موڈی کے نردیش پر ٹڈڈیوں سے نپٹنے کے لیے کنٹرول روم بنایا گیا ہے ٹڈڈیوں پر ایکشن کے لیے یہ وار روم کی طرح کام کر رہا ہے اب تک کے پلان کے مطابق ٹڈڈی پراباوت 10 راجیوں میں 200 لوکست سربس آفیس LCO ایکٹیو کر دیا گیا ہے سب سے زیادہ پراباوت 4 راجیوں میں ہی 300 سے زیادہ جگہوں پر کنٹرول سینٹر بنائے گئے ہیں سپری مشینوں سے لیس 47 وشیش بہنوں کی تیناتی کی جا چکی ہے 55 مشینوں کا آرڈر دیا گیا ہے 810 کریکٹرز پر سپری مشین لگا کر چھڑکاؤں کیا جا رہا ہے کیندری اکریشی منترالے نے 53,000 لیٹر مالاتین کا سٹاک رکھنے کی نردیش دیا ہے اس کے علاوہ 60 ہائی ٹیک سپری مشینوں کا آرڈر لوگ ڈاؤن ختم ہوتے ہی پہنچے گا 200 سے ادھک کرمچاری بھارت سرکار کے ان کو ٹریک بھی کر رہے ہیں ان کو مارنے کا بھی کام کر رہے ہیں راج بھی اپنی اپنی بھومکہ کا نرباہ کر رہے ہیں ہم کچھ اور مسینوں کو اپنی اس احیان میں بڑھانا چاہتے تھے تو بیٹین میں ہم لوگوں نے 50 مسینوں کا آرڈر کیا تھا لوگ ڈاؤن کے کرن نشید روپ سے ان کو آنے میں دیر ہوئی ہے لیکن جون اور جولائی کے مہا میں وہ پوری مسینیں ہم کو مل جائیں گی وہ ملے گی تو نشید روپ سے اور ہماری طاقت بڑھے گی یعنی جون میں شروع ہوتے ہوتے ٹڈیوں کے خلاف ایکشن نرنائک ہو جائے گا اس کا ٹریلر مائی مہینے میں ٹڈیوں کے اٹیک نے دکھا دیا ہے روزانہ 100 کلومیٹر کے رفتار سے بڑھ رہے ٹڈیوں کے سیکڑوں جھنڈ نے دیش کے قریب ایک چوتھائی حصے پر کہہر مچا رکھا ہے راجستان کے ایک کس زلے مدھے پردیش کے بیس زلے اتر پردیش کے پندرہ زلے مہاراشت کے چھ زلے گجرات کے چار زلے پنجاب کے دو زلے ہندوستان کے اس نقشے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹڈیوں کا یہ دل کس طرح دیش کے پشیمی حصے سے لے کر اتر پردیش، مدھے پردیش اور مہاراشت تک داخل ہو چکا ہے ٹڈیوں کا دل پنجاب ہوتے ہوئے ہر یانہ اور دلی تک دستک دے رہا ہے ٹڈیوں کے سمبھاوت اٹیک کو دیکھتے ہوئے پورے دلی انسی آر کے کسانوں کو الارٹ کر دیا گیا ہے دلی سرکار کے ساتھ یوپی سرکار نے بھی نویڈا علاقے کو خاص طور پر چتایا ہے ٹڈی دلوں کے سمبھاوت خطرہ کو لیتے ہوئے کرشی ویبھا کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے کیا کیا ساوڈھانیا بھرتنی ہے کرشک بھائیوں دوارا تو اس کے بارے میں گائیڈ لینز جاری کی گئی ہے مکہ وکہ صدیقاری کے ادھیکستہ میں ایک ٹیم بھی گھٹیت کی گئی ہے اس میں کون کون سی کیمیکلز کا استعمال کرنا ہے اور شور سے بھی کیسے ان کو ڈائیوٹ کیا جا سکتا ہے دن میں ٹڈڈی دل کی کیا روک رہتی ہے اور رات میں کیا رہتی ہے ان سب کے بارے میں بھارت سرکار اور راج سرکار دوارا پراپ ندیش کے کرم میں گائیڈ لینز جاری کیا ہے ابھی تک ورطمان میں ایساچ کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ہواک کے روک کے آدار پر اس کی مومنٹس ہوتی ہے تب بھی ایک ساوڈھانی برتنے کے لیے جنپت واسیوں کو ندیش دیا گیا ہے ڈلی انسی آر میں یہ سیزن مکشے طور پر سبزیوں کی کھیتی ہوتی ہے اور یہ شہر کے باہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے لہٰذا نقصان کے ڈر سے کسانوں نے بھی کمر کس لی ہے ٹڈڈی دل کے بڑھتے ہوئے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے اترپدیش شرکار لگاتار ایکشن موڈ میں ہے آج جی اترپدیش شرکار کے کرشی منطری نے ان سبھی جلادیکاریوں سے بات چیت کی ہے جہاں پر ٹڈڈی دل کے ایکٹیو ہونے کی بات سامنے آئی ہے بھلے ہی سرکار اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹڈڈی دل کو روکنے کے لیے یا ان کے راستے کو موڑنے کے لیے سرکار جد دستر پر گراؤنڈ لیور پر کام کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے ٹڈڈی دل کا پرکوپ ابھی تک سامنے آیا ہے اس سے اس بات سنکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹڈڈی دل اپنے بھائنک روپ میں ایک بار پھر سے سامنے آ سکتا ہے اور یہی سرکار کے لیے سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے یوپی میں ٹڈڈیوں کے دل نے سب سے زیادہ نقصان جھانسی علاقے میں پہنچایا پورے علاقے میں زبردست چھڑکاؤں کے ساتھ ٹڈڈیوں کے کئی دل کا سفایاں ہو چکا ہے چوبیس تاریخ جو ٹڈڈی دل آیا تھا اس ٹڈڈی دل میں موٹا موٹا سکوانڈوکا ڈام کے آس پاس بہت سارے ٹڈڈی دل کو نسٹ بھی کیا گیا تھا جو ہمارے کیمیکل کی بیوستہ کرتے ہوئے اور ہمارے فائر بریگیٹس اور ہمارے جو سینٹر سے جو آئے ہیں ان دلوں کے مادم سے بھی نسٹ کیا گیا پاکستانی ٹڈڈیوں پر جھانسی میں اٹیک تیز ہوا تو ان کا ایک دل کانپور کی طرف پڑھ رہا ہے تو دوسرا دل جھانسی سے آگے نکلتے ہوئے مدھورا کا رخ کر چکا ہے مدھورا اور کانپور دونوں ہی جگہوں پر کسان پہلے ہی کمر کس چکے ہیں لوگ راتوں دن پہلے سے لیٹھ ہیں تاکہ کوئی دکت نہ آئے فصلوں میں پتہ چلا ہے کہ ٹڈڈیاں یہاں آ رہی ہیں اس لئے ہم اس کے بچاؤں کے لیے اتنی بھیڑے کھٹا کر رکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹڈڈی آئے نہ یہاں پہ دیسط پھلی ہوئی ہے کسانوں کے اندر کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے گھر والوں کو پریوار والوں کو مالے والوں کو ساتھ ملے کر کے اپنے کھیتوں کو بچانی کے لیے وہ اپنا پائے کر رہے ہیں حالانکہ ہوا کے روک اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئی بارش کی وجہ سے ٹڈڈیوں کا خوف یوپی کے پششمی علاقوں کی طرف زیادہ ہے جہاں بارش کے بعد نمی اور بڑھی ہریالی کی وجہ سے ٹڈڈیوں کے دل کے زیادہ دیر تک جمنی کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے لیکن موسم نیبھاگ کی ریپوچ کے آدھات پر سرکار نے ٹڈڈی دلوں پر چھڑکاؤں کی ورستہ پہلے ہی کرنے کے ساتھ پندرہ زلوں میں ہائی الارٹ خوشت کر دیا ہے سنبھدر کے علاوہ بھی اتر پردیش کا کوئی علاقہ ایفیکٹڈ ہے کیا ساتھ دوسری ماتپون بات یہ ہے کی چکہ اس سے میں بہائی کا ٹائم چلا ہے فصل بہت زیادہ اگی نہیں ہے تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ فصل کا زیادہ نقصان نہیں ہوپی اتر پردیش میں آپ لوگوں کی کام کے بعد دیکھئے ابھی خریب کے فصل کی بہائی نہیں شروع ہوئی ہے اور بہائی ہونے کے میں ابھی بندرہ بیس پچیس دن کی دیری ہے تو اس لئے ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ خریب کے پہلے ہی ٹڈڈی دل کا کوئی سموہ رہتا ہے تو ہم اس کو ساف کر دیں اور اس کو سماپت کر دیں پردیش کے ساتھ انجلوں میں کوئی علیٹ اوڈر دین جھانسی اور سنبھدر نہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان منڈلوں کے بھی تر علیٹ کیا گیا ہے اور ابھی تک ٹڈڈی دل کے اترنے کی سوچنا صرف جھانسی اور سنبھدر کے بھی تر ہے جہاں پر ہمارے عدیقاریوں نے شڑکاؤ کر کے ان کا صفایہ کیا ہے یوپی سے پہلے پاکستانی ٹڈیوں کا تانڈ اور راجستان اور مادر پردیش کے چالیس سے زیادہ زلوں میں دیکھا فیلحال ان دونوں راجیوں میں ٹڈڈی دلوں کا یا تو صفایہ ہو چکا ہے یا پھر ان کی سیما سے آگے نکل چکے ہیں ان ٹڈڈی دلوں میں جو سب سے بڑا دل تھا وہ مہراش کی طرف روانہ ہوا ہے خاص طور پر مہراش کے یہ وہ زلے ہیں جو گرمیوں کے موسم میں پھلوں اور سبزیوں کے سب سے بڑے اتپادک مانے جاتے ہیں لیکن ٹڈڈیوں کا حملہ اس سال کسانوں کے لیے بڑی چونوتی بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں ٹڈڈیوں کے پہلے جتھے نہیں پھلوں اور سبزیوں کو کتنے بڑے پیمانے پر وقصان پہنچایا ہے ویدار ویلاکے کے بعد ٹڈڈیوں کا دل دو طرف کا رکھ کر چکا ہے ایک طرف چھتیز گھڑ اور دوسری طرف آندھ پردیش اور تیلنگانہ اناند پورزلے کے رائے دورگا ملاکے میں ٹڈڈیوں کا جھونڈ لگاتار بڑا ہو رہا ہے اس سنکٹ کی وجہ سے کسانوں میں دشت صاف دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ٹڈڈیوں سے ہونے والے نقصان کے مثال پہلے بھی مل چکی ہے پچھلے سال ٹڈڈی کا آخرون ہمارے گجرات اور رائستان کے کچھ جلوں میں ہوا تھا اس سے پہلے لگوک اٹھائیس تاریخ تک ٹڈڈی کا پرکوپ ہندوستان میں نہیں آیا پچھلے بار بھی ہمارے پاس جو اپلبدتہ تھی اس کے سہرے بھارت سرکار کی ٹیموں نے راجی سرکار کی ٹیموں نے مل کر ٹڈڈی کو مارا اور اس میں سفلتہ ارجیت کی اور اس سمائے بھی یو این کے پرسریتی یہاں پر دورہ کرنے کے لئے آئے تھے انہوں نے بھارت سرکار کے اس کام میں لگے ہوئے کرمچالیوں کی سوجبوز رن دیتی اور ان کے پریشترم کو نشد روپ سے بہت سرانہ دی دی سنیوکت راشت کے پرتینی دی اس بار بھی بھارت کی تیاریوں کی سرانہ کر رہے ہیں جس طرح پاکستان نے چھیتامنی کے باوجود این وقت پر چھڑکاؤں اور ٹڈیوں کے روک تھام کے اپائیوں سے کنی کاتی بھارت نے اتنی ہی طاقت کے ساتھ تیٹیوں کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے